ہمارے پاس ہے ہیروز پلینڈر پلس بائی کو اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے ہینڈل کون سیٹ کو کیسے چینڈ کیا جا سکتا ہے یا ہینڈل بال ری سرکٹ کو کیسے چینڈ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کلینڈر بائی کے ہینڈل کی اولڈ کون ہے جو کافی بری طریقی سیڈے میں ہو سکتا ہے چلیے ہمیں اس میں نیو کون سیٹ کو چینڈ کرنا ہوگا نیو کون سیٹ کو چینڈ کرنے کا جو ریجن ہوتا ہے بائی کا گھٹے میں کھڑ کھڑ کے ساؤنڈ کے قارن کون سیٹ کو چینڈ کرنا پر سکتا چلیے نیو کون سیٹ کیفٹنگ ہم آپ کو کر کے لیے ہاتے ہیں لیں کون سیٹ کیفٹنگ کرنے کے لیے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا نیو پال بٹے سرکیٹ ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ تین فرور پر دکھا گیا ہے تو چلیے اس کی انپوکسنگ ہم آپ کو کر کے لیے دکھاتے ہیں یہ ہنڈل کی گولیا دی گئی ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی ہنڈل کی کون دی گئی ہے تو چلیے کون کیفٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو پتاتے ہیں ہینڈل پون کی فٹنگ کرنے کے لیے یہ والا پون ہمیں اس کے described ہینڈل ٹی میں یہاں پر لگانا ہوگا اور اسے نیچے کی سائٹ ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا ہے اور یہ جو آپ دیکھ پڑے ہوڑے ہیں یہ اس کے افٹنگ اوپر کی سائٹ کا پون دیا گیا ہے اس پون کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کھڑنی ہوتی ہے اس لیے پہلے نیچے کی سائٹ کا اس کی در owns جار پوری میں اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور نیچے کی سائڈ کی کون کو ترجیل کرنے کے لیے پانے کی سالیت سے ہمیں اس کی کون کو اندر کی سائڈ سوکنا ہوگا یہ دیکھیں ہینڈل کون کی فرنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائڈ اس کی گولیوں کو ہمیں اڈجیک کرنا ہوگا گولیوں کو لگانے کے لیے ہلکے گریس کا یوج ہمیں اس کی کون پر کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں گریس پاپی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد ہینڈل گولی کو ہمیں اس کے اوپر کی سائڈ اڈجیک کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کی ہینڈل کی گولیاں دی گئی ہے ہینڈل گولی کو ہمیں کون کے سائڈ میں یہاں پر اڈجیک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہینڈل گولیوں کی ٹھئی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد ہینڈل گولیوں کی ٹھیکٹنگ پاپی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے اوپر کی سائیڈ کی کون کو ہمیں لگانا ہوگا اوپر کی سائیڈ کی کون کو لگانے کے لیے اس کے چیچس میں ہمیں ایک کون کو اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے چیچس کی کون دی گئی ہے ایک کون کو ہمیں چیچس کے نیچے کی سائیڈ لگانا ہوگا اور ایک کون کو اوپر کی سائیڈ اڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیئے ان کی ٹنک ہم آپ کو اوپر کے دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں چیچس کے اوپر کی سائیڈ کا حصہ دیا گیا ہے اس حصے میں سپون کفٹنگ ہمیں کرنی ہوگی سپون کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور ایک توڑی کی ساہیتہ سے ہمیں اندر کی سائیڈ ارجائے کرنا ہوگا اور اس کی اوڑ کون کے دوارا سپون کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ارجائے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوڑ کون کو ہمیں الٹا کر کے اوپر کی سائیڈ لگانا ہوتا ہے اور سپون کو اندر کی سائیڈ کافی اچھی طریقے سے ارجائے کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس کون کفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر گریس کا یوج کر کے ہمیں اس کی گولیوں کو ارجائے کرنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پرے ہیں یہ گریس ہے اس کی صحیحیت سے اس کی گولیوں کو ہمیں ہینڈل کون کے اندر کی سائیڈ ارجائے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں گریس کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پرے ہیں یہ ہینڈل کی گولیوں دی گئی ہے ہینڈل گولیوں کی فٹنگ ہمیں کون کے اندر کی سائیڈ کرنی ہوتی ہے اور نیچے کی سائیڈ ہینڈل ٹی پر ہمیں گولیوں کو ارجائے کرنا ہوتا ہے موسیقی دیکھیں دیکھیں ہینڈل گولیوں کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ سکتا ہے اس کے بعد جس کے اوپر savvy لکے گریس کو ہمیں ارجائے کرنا ہوگا یہ دیکھیں 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 ہینڈل کون میں گولیوں کی اسٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ سکتا ہے اس کے بعد تو chop mad Picasso کے نیچے کی سائیڈ کی کون کو ہمیں ارجائے کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے نیچے کی سائیڈ کا کون دیا گیا ہے نیچے کی سائیڈ کے کون کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اسے ہمیں اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پرانی کون تھے ہمیں اس کون کو اندر کی سائیڈ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کون کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کی اول کون کو ہمیں باہر نکالنا ہوگا یہ دیکھیں اول کون باہر نکال چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ہلکے گریسٹ کا ہمیں یوج کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو گریسٹ کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے ہینڈل کون کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی ہینڈلٹی دی گئی ہے ہینڈلٹی کفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی یہ دیکھیں ہینڈل کون کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ ایک کون کو ہمیں لگانا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا کون دیا گیا ہے اس کون کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوتی ہے اور اسے ہمیں نیچے کی سائیڈ اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کون کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا نٹ دیا گیا ہے اس نٹ کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے نیچے کے سایڈ ایک روٹ رنگ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اسکپٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے بہت سکتا نصار ہمیں ہینڈل کون کو اڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسکپٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے ہینڈل کون کپٹنگ تھی وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد ہینڈل کے اوپر کی سائیڈ کا یہ حصہ ہمیں یہاں پر اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور نیچے کی سائیڈ کی یہ پتیا ہمیں یہاں پر فٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہینڈل میں اگر ہم پھلے کی بات کریں تو پھلے اس میں کتے ہی بھی نہیں رہی اور جو کھڑ کھڑ کا ساؤنڈ ہے وہ بلکل ہی آپ کو سنائی نہیں دے گا ہینڈل کون کپٹنگ پاک اچھی طریقے سے آ چکی ہے تو چلیے اس کے اوپر کی سائیڈ کی پٹنگ ہم آپ کو پرچے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی پٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا ورسل دیا گیا ہے ورسل کی پٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور اس کے اوپر کی سائیڈ ایک بولڈ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اٹھائیس نمبر کی چاوی کی سائیڈ سے ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں بولڈ کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اٹھائیس نمبر کی چاوی کی سائیڈ سے اس کے بولڈ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا دوستو جو ہیروز پلینڈر پلس بائک کے ہینڈل کون سیٹ چینج کیفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہوچتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کرپے کر کے ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ نہ بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گنٹی والا وٹن جو دبائے جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے پڑیٹمنٹ کے لہے تھانکس پور واشنگ دیکھ ویڈیو